میں لاہور سے آئے رہا ہوں اور کئی دنوں سے میں سننے پر رہا ہوں یہاں ہر دن اور ہر ریاض ہر دن اور ہر رات قیامت کی طرح ہے مجھے خیرپور کے ایک بہت معزز شخصیت کی تصویر لکھائی گئی یہ علی تنے جو ہے حاجی ہے بزرگ ہے سپید ریش بھی ہے اغوا کیا دیا ان کے چہرے پر سنت رسول ان کے داری ملوائی گئی ان کے قید میں ہیں پیسے مانگ رہے ہیں لوگو سنا آپ کی بچی ہے دو سالوں سے اغوا کی گئی ہے ماں باپ رو رہے ہیں اس سن کے ایک بہت بڑے اوڈیرے کے گھر میں آخر پائی گئی لوگو رانی پور فاطمہ نام بچی کو جس کو ندیب ان کے والد نے غربت کی وجہ سے ایک اوڈیرے کے حوالے کیا ایک پیر کے حوالے کیا نام نے ہاتھ بھی پیروں کا احترام کرتے ہیں حصت کرتے ہیں سالات کا بھی احترام کرتے ہیں لیکن بعض داکو اور چوروں نے بھی پیروں کا لبادہ اڑ کر لوگوں کو لوٹنا شروع کیا ہے تیرہ مہینے ان کے گھر میں مزدوری کرتی رہی اور بالاخر دس سالہ پاتمہ ان کی بچی پر تشدد ندیب کے بچی پر تشدد کر کے رات کے اندیرے میں دھپایا گیا اور جب اس کے پوس ماتم دوبارہ ہوئی تو جسمانی تشدد بھی اور دس سال کی بچی جنسی تشدد بھی یہ تو آسمان پھوٹتا نہیں ہے زمین پڑتا نہیں ہے اللہ ہماری اوپر پتر نہیں برسا رہا آگ نہیں آ رہی ہے کل میں اوبارو کنکوٹ گیا ڈاکٹر منیر کو ساکھ دن پہلے اپنے کلنس سے اغوا کیا گیا ہے ابھی تک نہیں ملا وہاں کمار ہندو کمیلٹی کے لیڈر اغوا کیا گیا زنجیروں میں بھاندھا گیا تشدد جاری ہے وہ جیختہ جلاتا ہے اور ظالم ان سے کروڑ روپے مانتے ہیں علی نے آپ کے شہر سے کارپور آیا محمد بلال ابرو نے بتایا کہ دن کے دس بجے اپنی دکان پر بیٹھاتا داکو آئے اور ایک کروڑ میرے پاس کریں ہیں ایک کروڑ روپیا ان کے دکان سے اٹھا کر لے گئے کہا گئی نیرہ کہا گئی عزت کہا ہے پاکستان کے حکمران کہا ہے پاکستان کے ججز کہا ہے پاکستان کے جرنیل کہا ہے پاکستان کے حکمران میں اس لیے آج آپ کے پاس آیا ہوں کہ سن تہذیبوں کا کہوارہ ہے سن محبت کی دردی ہے سن غیرت کی دردی ہے سن محمان نوازوں کی دردی ہے سن باب الاسلام ہے سن قلندر کی دردی ہے سن شاپٹائی کی دردی ہے آج بٹائی اور قلندر کی دردی پر آنگ لگی ہے ہم سب اب اس آگ کو بھجانے کے لیے گھروں سے نکلے ہیں لوگوں چند آکو ہیں جس تک پوری سن کو ارغمال بنایا ہے ان کی خوف کی وجہ سے آپ گھروں سے نہیں نکلتے دکان پر نہیں بیٹھتے بچیا سکول نہیں جا سکتی لڑکے سکول نہیں جا سکتے اس ظلم اور جبر پر خاموش رہنا بہت بڑی منابقت ہے ہم نے سر حدیلی پر رکھ کر انداکو اور بدماشوں کے مقابلے کے لیے چلنے آگے پڑھنے اور جہاد کرنے کا پیسہ رکھیا ہے میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں کون زمدار ہے اس صبح میں پندر سالوں سے پیپلز پارٹی کی حکومت رہی پیپلز پارٹی نے چوروں کا ساتھ دیا پیپل پارٹی نے بدماشوں کا ساتھ دیا پیپل پارٹی نے ہندوں کا ساتھ دیا پیپل پارٹی نے واکاروں کا ساتھ دیا پیپلز پارٹی نے دوشت کردوں کا ساتھ دیا پیپل پارٹی نے رات کے اندیرے میں لوگوں کو قتل کرنے والے قادروں کا ساتھ دیا اور پھر آئی جی پی بیان دیتا ہے کہ ڈاکو کو ہم نہیں پکل سکتے وہ کچھے کے جنگلات میں ہے ڈاکو کچھے کے جنگلات میں نہیں ہے ڈاکو رہدے ہیں سنگ کے وزیرالہ ہاؤس میں سنگ کے گورنر ہاؤس میں یہاں کے امینے کے ڈیرے میں یہاں کے امینے امپی اے کے ڈیرے میں اگر یہ لوگ ان ڈاکو کا ساتھ نہ دے خدا کی قسم غیرت من سنگی دو خود ان ڈاکو کا مقابلہ کر سکتی ہے ان بے غیرت و کمرانوں کو تو پیغام دینا چاہتا ہوں پھر آپ لوگوں کو یہ سرکاری بنگلے چھوڑنے چاہیے یہ مرات چھوڑنے چاہیے یہ بڑے بڑے نام جو اپنے ساتھ آپ لوگوں نے بنائے ہیں یہ چھوڑنا پڑے گا پندرہ سال اگر آپ اس صوبے میں عمل قائم نہیں کر سکے پندرہ سال ان نوجوانوں تو روزگار نہیں دے سکے پندرہ سالوں میں غریب کے لیے رسط حلال کے دروازے نہیں تول سکے یہ کیسی سیاست ہے تمہارے پینکے کون میں اضافہ تمہارے شگر ملز میں اضافہ تمہارے کارخانوں میں اضافہ اور حرید ہے مہنگاری میں جل رہا ہے ہم دو پاکستان نہیں مانتے ہم ایک پاکستان مانتے ہیں جن نہیں مانتے کہ غریبوں کے لیے اور عدالت ہو وی آئی پی کے لیے علاہ دالہ عدالت ہو غریب کے لیے اور سکول ہو مالداروں کے لیے اور سکول ہو غریبوں کے گلی میں نہ کرنے کا میدان ہو نہ پینے کا ساپ پانی ہو نہ ڈرنج سسٹم ہو بدبور بیماریاں اور جہاں وی آئی پی رہتے ہیں وہاں کی گلیوں اور کوچے جنت کی سما پیش کر رہی ہو خدا کی قسم اگر آپ لوگوں نے غریبوں کی گلیوں کو آباد نہیں کیا پھر سرمانداروں اور جاگرداروں کی جنت تو بھی ہم آگ لگائے گے جمال اسلامی درنے والے نہیں ہیں ہم دبنے والے نہیں ہیں ہم جھکنے والے نہیں ہیں ہمیں کوئی خرید نہیں سکتا ہم میدان میں کڑے ہیں شکارپور کے لوگوں آپ کے خاطر اور آپ کے بچوں کے حفاظت کے خاطر دیئرز جماعیت اسلامی پاکستان کے امیر سراج الحق کی گفتگو آپ نے سنی میں سمجھتا ہوں کہ آج جس لب و لہجے کے ساتھ سراج الحق صاحب نے زرداری مافیا زرداری ٹولے یہاں کے منتخب سرط ایم پی ایز ایم ایر ایز اور سرداروں کے ناک کٹے ہیں اگر زرداری راج کے منتخب نمائندوں سرداروں جاگرداروں خصوصاً آصف علی زرداری میں تھوڑی بھی غیرت ہے آصف زرداری اگر تم میں تھوڑی بھی غیرت ہے کہ شکارپور کے گھٹر گندھ کوٹ کے گھٹر گھوٹکی کے گھٹر سکر کے گھٹر جگب آباد کے گھٹر کھلے ہوئے ہیں زرداری تمہاری آواری آو ان گھٹوں میں مہ دو دوب کے مرو جماعیت اسلامی پاکستان کا امیر لاہور سے کیپی کس آئے ہیں سندھ کے لوگوں کو آواز سن کر ان کو امن دینے کے لیے لیکن آپ کی پندہ سال آجوں میں سندھ کے لوگ مرے ہیں پس رہے ہیں ظلم جبر کی انتہ ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے سندھ کے سامنے بہت کچھ کہا ہے بس یہ کہوں گا کہ ڈوب کے مرو شکارپور کے گھٹروں ہوئے ڈوب کے مرو سندھ کے ان گھٹروں میں جو گھٹر آپ کی نالی کے وجہ سے کھلے ہوئے ہیں اس کے ساتھ امنی مہدوان سلطان ان کو دیجئے اجازت سندھ سلامت ساتھ سلامت پاکستان سندھ آباد زنداری مافیا یا گھٹیا پت کردار مرد آباد